السلام علیہ وآلہ وسلم والا گلر جاتا ہے اس بستی پر اللہ ظلہ اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں چنانچہ سید امد شہید رحمت اللہ علیہ ان کا سفر جس تیسے علاقے میں ہوا تھا وہاں دوبارہ بدعات نہیں شروع ہو سکی یہ شروع ہوئیں تب بھی ختم ہو گئے سکھر سکھر بائی پاس پر ایک صحابی ہے حضرت عمر بن عباسہ ان کی قبر مبارک وہاں پر ہے حضرت شیخ دام علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا بھی جانا ہوا تھا عمر بن عباسہ رضی اللہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک وہاں پر موجود ہے وہاں پر ایک مدرسہ بھی انہوں نے ساتھ بنایا مدرسہ عمر بن عباسہ تو محاکم علی صاحب نے خود بتایا ریان پر بدتی لوگوں نے آ کر اپنے مزار بنائے سبو بزار گرے ہوئے تھے کئی بات آئے مزار بنائے مزار گرے ہوئے تھے پھر سکنے لگے کہ مجھے حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ وآلہ وسلم کی اجارت ہوئی اور فرمائے کہ میں اس جگہ پر دفن ہوں یہاں پر کوئی دوسرا بندہ نہیں آنا چاہیے سنانچہ انہوں نے وہ جگہ خرید دی اس کے ساتھ پھر وہاں پر وہ زمانے کے گوہ بھی بنا ہو رہے ہیں حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ وآلہ وسلم ان کو خواب میں بتائے کہ میں بھی یہاں پر ہوں وہ معینہ قبرستان بھی دکھائے جہاں چند ایک قبریں ہیں لیکن وہ قبریں ہیں قریب المنحدم ہیں وہ بھی دکھائی تو جہاں اللہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے صحابہ کا یہ حال ہے کہ وہاں پر بدعات ہو نہیں سکتی جس جگہ پر صحابہ ہیں وہاں بدعات ہو نہیں سکتی تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا وہاں خیر اور برکتیں ہیں اور رحمت کا نوزول کتنا ذہبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں خود ان سے محبت کا احساس حرماتے ہیں ہمارا کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ آیا ہے سب سے مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے جو قلمہ بڑھتے ہیں قلمہ توحید اس میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے قلمہ توحید کوئی نہیں پڑھتا ہے قلمہ شہادت پڑھتا ہے تب بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ایمانِ مفصل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ایمانِ مجمل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اعزان کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نماز کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ٹھیک ہے اور روزے کے اندر چاندی کر ہے روزے کے اندر چاندی کر ہے روزہ کس کی نطل میں رکھتا ہے حج میں کہا زکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل محض کرتے ہیں زکاة کا طریقہ کسی سے کہا ہے اگر اپنے طریقے سے کرے گا تو ادا ہو جائے گی میرا دل جاتا ہے یا میں اس کو زکاة دوں وہ زکاة کا مستق نہیں ہے تو زکاة ادا ہو جائے گی ہمارا دین ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہماری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین چل سکتا دنیا بھی نہیں چل سکتا جو جو چل کے دیکھے گا وہ ہمیشہ پریشم لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر مزے ہیں برکتیں ہیں رحمتیں ہیں اس کو کر کے دیکھے اپنا کے دیکھے وہ آئین فطرت ہے تو کچھ اسی بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بھی چلا تھا کہ وہ بھی کچھ اجمالاً ہو جائے پھر اس میں آگے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر چیز کر کے دیکھیں ہر ہر چیز سکھائی کیسے سکھائی ایسے سکھائی ایسے سکھائی ایسے سکھائی کہ اس کے متبادل بھی سکھا دیئے وہ نہ کر سکو تو یہ بھی سکھا دیا یہ نہ کر سکو تو یہ بھی سکھا دیا ایسا نمونہ چھوڑا ایسا نمونہ چھوڑا لَقَدْغَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا کہ آپ کے اندر ہے پھر میں نے بتایا تھا ایک سیرت ہے جو کہ حالات کا نام ہے ایک ہے شمائل جو آپ کی آدات کا نام ہے ہم انشاءاللہ ان دونوں کا ذکر کریں گے تو سیرت میں ہم یہاں تک پہنچے تھے اور پھر ہمارے مشایف نے سیرت میں کیا کام کیا ہے شمس طبریز رحمت اللہ علیہ آپ شاید پہلی مذہبے سن رہے ہوں گے شمس طبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محققت ماں باپ نے میرے دل میں اتنی بھر دی تھی اتنی بھر دی تھی کہ چالیس چالیس دن مجھے بھوک ہی نہیں لگتی تھی چالیس چالیس دن پچھا مجھے میری عمر چار سال چیس سال تیرہ برس تک میرا عشق رسالت میں یہ حال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یہ حال تھا کہ مجھے چالیس چالیس دن فوکشی نہیں لگتی تھی محبت جب ہوتی ہے نا آدمی کی نیندیں ہو جاتی ہیں ہے نا چاہے حلال محبت ہو چاہے حرام ہو لیکن نیندیں ہو جاتی ہیں حیراتوں کی محبت کیا جاتا تو محبت چاہتی ہے کہ کچھ حالات بتا ہوں محبوب کا نام بتا ہوں محبوب کی عمر بتا ہوں اس کے معاملات بتا ہوں اس کے تامقات بتا ہوں تو برحال ان کچھ چیزوں کا ذکر آج میں انشاءاللہ کروں گا دعا فرمائے اللہ راہا وقت میں ایک ہی فرصت دے دیں وہ تو روز ہی ایسا ہو روز ایسا ہو جلدہ جلد اس کو خدم کر لیں کبھی تو ایک افتار میں دیکھ جربی اس کا حق کرا نہیں کر سکتا ہوں اللہ راہا کرنے کی تو فقر آسان میں ایلد عبد المطلب نے زمزم کا قوان خدا تھا اور زمزم سے کے دعوے سے جو سونے کے برطن اور چیزیں نکلی تھیں وہ بھی حضرت عبد المطلب کو دے دی دیں گا اس کا واقعہ تفصیل میں نے شریمت ویرز کر دیا تھا عبد المطلب کی بڑی مخالفت ہو رہی تھی بڑی ہی مخالفت ہو رہی تھی تو اس مخالفت کے اندر عبد المطلب نے قوان خودنا ہے قوان ذریبہ تا بہت نیچا قوان تھا اور مکہ کی زمین پتری لی ہے اس کے اندر جا بجا چٹانے ہیں اور مکہ مدینہ دونوں کی زمین ہی پتری لی ہے جا بجا چٹانے ہیں وہاں کوئی دوسری فصل ایسی بڑی مقدار میں نہیں ہو سکتی چنانکہ صرف خجور ہی اکتی ہے عام طور پر جاتا ہے اور پانی کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں تھا عبد المطلب کو لوگوں نے بہت تم کیا تھا کہ پانی کا انتظام کرو کہ انہوں نے بہت اللہ سے مانگا پھر ان کو یہ خواب آیا تو جب ان کی مخالفت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر میرے دس بیٹے ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک بیٹا میں آپ کے نام کے قربان کروں گا چنانچہ عبد المطلب کو دس بیٹے پیدا ہوں عبد المطلب بڑے برگوزیدہ آدمی تھے خانہ کعبہ کا ننگا تواف کرنے سے منہ کرتے تھے بتوں کو پوچھنے سے منہ کرتے تھے اس کے علاوہ بتوں کے اوپر چڑھاویں چڑھانے سے منہ کرتے تھے ساری زندگی کبھی خود چڑھاویں نہیں چڑھایا اور عبد المطلب ایسے خوبصورت تھے ایسے خوبصورت تھے ایسے خوبصورت تھے کہ خوبصورتی کے ساتھ رو بھو جلال بھی تھا اور خوصورتی تھی کہ کوئی نظر ٹکا کے دیکھ نہیں سکتا تھا یہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے جو جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریب آ رہی تھی ویسے ویسے یہ اثراب لوگوں کے سمنے کھلتے جا رہے تھے اسے زمزم کا پوائے سے ملا ایچی عجیب و غریب حالت میں ملا ایچی حالت میں ملا کہ کسی کو توقع نقصی کہ یہاں سے بھی پانی نکل سکتا ہے جنہ سے پانی نکلا پانی نکلا اس کی بات حضرت عبد المطلب کے ہاں دس بیٹے ہوئے اور دس بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے حضرت عبداللہ تو حضرت عبد المطلب ایک زمانہ گزر چکا تھا بھول چکے تھے تو ایک دن خانقابہ میں سوئے ہوئے تھے تو خواب میں خواب آیا اور خواب میں ایک شخص وہ کہایا تھا کہ اس رب کے اس گھر کے رب کے یہ جو تنہیں نظر مانی تھی نا اس نظر کو پورا کرتا وہ بڑے پریشان ہوئے اٹھے اپنے بچوں کو پلایا تو میں نے یہ نظر مانی تھی بیٹوں نے کہا کہ اب آپ اپنی نظر پوری کریں تو قرآ ڈالا کون سے بچے کو لبا کرنا ہے سنانچہ قرآ حضرت عبداللہ کے نام پر جائے حضرت عبداللہ کو لے در وہاں پر جانے لگے چھوڑی ہاتھ میں پکلی اور لے کے جانے لگے تو عبداللہ جو ستھے سب سے لڑھ لے سب سے زیادہ محبتین ستھے ہیں اور آنکھوں سے ہم سب بھی روح ہیں اور نظر بھی پوری کرنی ہے اور اللہ کے گھر کی نظر ہے اس کو کیوں نہ پورا کریں چنانچہ لے کے جانے لگے تو ان کی بہنوں نے کہا کہ آپ ایسا کر لیں ان کی جو آپ کی نظر تھی آپ اس نظر کے عوض نظرانہ دے دیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جان کی عوض نظرانہ خون بہا دیا جاتا ہے چلو ہم خون بہا دیتے ہیں تو ایک جان کا عوض دس اونٹ خون بہا ہوتے تھے تو ایسا کیا حضرت عبداللہ ایک طرف اور دس اونٹ ایک طرف یہ ہو گئی اب خون بہا ڈالا خون بہا ڈالا تو عبداللہ کے نام ان کو زبا کرتا پھر لے جانے لگے تو بہنوں نے کہا آپ ایسا کر لیں اونٹ بڑھا ہے ہو سکتے اس کی نظر سے آتا ہوں بیس اونٹ کرتی خون بہا ڈالا تو پھر عبداللہ کے نام کسی کو زبا کرتا پھر دیسری بار تیس کرتے 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 سو اونٹ ہو گئے سو اونٹ ہوئے تو قرآن ڈالا اب سو اونٹوں کے نام پہ نکلائے سارے خوش ہو گئے اب عبداللہ کی جان بخشی ہو گئے تو یہ قرآن ڈالنے کا ایک انداز عرب میں مانا جاتا تھا آپ صلوہ وآلہ وسلم نے بھی کیمہ واقع پر ڈالا ہے تو قرآن ڈالی اس قسم کی قرآن ڈالی جس میں کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو کہ کسی کا نقصان خرافہ ہو ایسا کرنا جائز ہے ہر طرح کی قرآن ڈالی وہ جائز نہیں ہے چنانچہ حضرت عبداللہ نے اسی جگہ پر وہاں پر سو اونٹ زبا کیے اور حضرت عبداللہ کو ایک لقم ملا زبیش کہ یہ اللہ کے نام پر زبا ہونے والے تھے حضرت عماری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ساتھ ایک بدو آیا اور اس نے آپ کو مخاطب دیا یا ابن زبیحین اے دو زبیحین کی اولاد میں سے تو اس نے معاویہ پرشان ہوئی اس نے کیا کہہ دیا تو آپ نے پھر ان کو یہ درستہ سنایا کہ میرے دادا نے یہ مندت مانی تھی اور پھر اس نظر کو پورا کرنے کیلئے یہ معاملہ ہوا تھا تو یہ مسئلہ ہوا یہ مسئلہ سارا ایسے ہو گیا پھر آگے بڑھیں حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے تھے ایک کاہنہ تھی اس کاہنہ نے حضرت عبداللہ کو دیکھا حضرت عبداللہ کو دیکھter کہنے لگی کہ اس کا نمتہ فاتمہ بن مر فاتمہ بن تمر فاطمہ بن تمر نے حضرت عبداللہ کو دیکھا کہنے لگی کہ اپنی طرف بولایا تھا کہ میرے رکھا چاہیے اور میں اس وقت کچھ وقت گزار لو میں اس وقت گزار نہیں کہ تمہیں سو اونٹ دوں گی سو اونٹ دیکھیں اس کا مطلب ہے سو اونٹ کا مطلب ہے میں تمہیں تین کافلے دوں گی تین اس دمانے میں ایک کافلے کے اندر ایک بندے کا کچھ فیصد مال لگ جاتا تو وہ تو اکنوں پر کنا جاتا تھا تو سو اونٹ دوں گی یہ تو سرداروں کے بات پر سکتے ہیں جیسے عبدالمطلب کے بات سکتے ہیں سو اونٹ دوں گی میں لگے کہ تو حضرت عبداللہ نے اس وقت دو شیخ ہوئے میں لگے اما الحرام فالماماتیونہو والحل لاحل فالحل لاحل فالسبینہو فقیف بالعمر اللذی تدغینہو یہ دو اشار پڑے کہنے لگے حرام کے اعتقاد سے موت خبول کرنا آسان ہے یہ حضرت عبداللہ کی عمر کیا تھی عبداللہ کی عمر تھی اٹھارہ برس اما الحرام فالماماتیونہو حرام کرو اس سے بہتر ہے مر چون حرام نہیں کر سکتا والحل لاحل فالسبینہو اور ایسا فیل جو کہ میں کبھی مارزِ وجود میں نہیں لاسکتا وہ میرے لئے حلال کی نہیں ہو سکتا فقیف بالعمر اللذی تدغینہو یخمی القریم آفف ودینہو جس ناجائز عمر کی تو طلبگار ہے وہ مجیسے قریم النفس آدمی کے لئے شریف النفس آدمی کے لئے سرداروں کے اولاد کے لئے کیسے ممکن ہے اگر یہ ہو بھی جائے تو میری حمایت پر کرے گا تو یہ بہت گندہ فیل ہے نہ نہیں کر سکتا سفر میں تھے حضرت عبداللہ وہاں چلے گے حضرت آمینہ بنت وحب سے انشاءاللہ اگلے طرف میں اس کا ذکر کروں گا حضرت آمینہ کی شکار آمینہ بنت وحب سے نکاح ہوا اور حضرت آمینہ بنت وحب کی ہی رشتہ داروں میں ایک اور حالہ بنت مر ان سے حضرت عبد المطلب نے نکاح فرمایا اور ایک ہی مجیس میں نکاح ہوا حضرت عبد المطلب نے نکاح پڑھا ہے اور نکاح پڑھ کے جو ہے وہ آگے یہاں پر ایک مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں آس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نکاح کس نے پڑھایا اگر وہ مسلمانی تھا تو نکاح حلال نہیں واسطہ بات یہ ہے کہ اس قسم کے مسئلے بے وکوفی ہے کیوں؟ یہ پتہ نہیں نکاح اصل جو ہے وہ یہ ہے یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے دو گواہ گھٹے ہیں اب میں نے تجھ سے نکاح کیا وہ کہتی ہے میں نے قبول کیا دو گواہ موجود ہیں نکاح ہو گیا سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے شراحان ٹھیک ہے جو ہم کرتے ہیں یہ شرافت تباہ ہے شرافت بندلی ہے تاکہ اس کی مشہوری ہو نکاح میں اعلان ہونا ضروری ہے تو ہمارے ہاں جو اسکولوں کے اندر شادیاں نقلی شادیاں ہوتی ہیں اس کے اندر نکاح ہو چکے ہوتے ہیں کیوں گئے کہ ہاں اور وہ طلاق کے بغیر آگے جا کے دوسری جگہ شادی کر لیتے ہیں پوری زندگی زنہ کرتی ہیں کہتی ہیں ہماری زندگی میں پرنی پھٹگار کیوں ہے اس وجہ سے ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں ڈراموں میں نکاح کر لی ہے جتنہ جتن وحضلہن جتن نزاہ میں کر لو یا غصے میں کر لو نکاح بھی ہو جاتا ہے طلاق بھی ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ شریعت کا قائدہ ہے لہذا عدر عبداللہ جہاں نکاح کی اتنے بھی پڑھایا ہے نکاح ہو گئے ہیں نکاح ہو گئے ہیں شریعت کا مسئلہ ہے ان نکاحو فالعجاب والقبول ہدایہ کا پہلا ہدایہ کے پہلا کتاب النکاح کا پہلا نکاح کیا ہے اجاب والقبول ہے شرط کے اندر شہدت ان دو شہدتوں کے ساتھ ہدایہ کے پہلی سطر سطر نکاح کیا ہے اجاب والقبول کا نام ہے دو گواہوں کے سامنے فلاہ محرون پھر فلاہ محرون پھر عورت کے لیے محر ہے وہ باقی شرائط ہیں لیکن ضروری دو گواہ ہیں اور اس کے بعد اجاب والقبول ہے اجاب والقبول سے نکاح ہو جاتا ہے چنانچہ جیس نے بھی نکاح پڑھایا ہے نکاح ہو گیا ہے صحیح ہے حضرت آدم اور آبا کا نکاح کس نے بڑا فرشتے گواہتے ہیں اجاب والقبولوں کے نکاح ہو گیا کل مکی جان چھوٹی بچیت چھوٹی انش اس کا نام ہے کل مکی جان چھوٹی مکو لکھو مکو ایسے گلتی انہوں نے یہ جمعہ بڑا اتنا اچھا لگتا دستیں ایسی بولے کل مکی جان چھوٹی جب مسئلہ حل ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت خدیجہ کا صل اللہ علیہ وسلم سے نکاح کس نے پڑھایا ہے یہ کچھ سوال ہے آپ کو نویت بتا ہو تو سوال ہو گئی نہیں نویت بتا ہو گا نکاح پڑھانے والا مسلمان ہے نکاح تو ہو جاتا ہے اجاب و قبول سے نکاح ہو جاتا ہے پڑھانے والا بریلوی ہے پڑھانے والا جیسے ہے ریسے ہے نکاح ہو جاتا ہے اجاب و قبول کرنے سے سمجھے چنانچہ یہی نکاح بھی ملکل ٹھیک ہو گیا ہے سمجھے اب حضرت عبداللہ وہاں پشنز رکھے اور واپس آئے واپس آئے تو فاطمہ بن مر فاطمہ بن مر نے دیکھ رہا بلایا ادھر آئے کہتا ہے تجھے پہلے میں کون ہوں تو بہت بڑی عالمہ ہے میں تجھے برائی کی حاوث دے سکتی خوزین تو تنہیں دی تھی لگے میں بوری عورت نہیں ہوں لگتا ہے تو کچھ جگہ کچھ وقت گزار کیا ہے تجھ میں کوئی تبدیل ہے کہاں میری شادی ہوگی کہاں اب مجھے دری کوئی حاجت نہیں اس وقت تجھے کیا حاجت تھی اور تجھے کوئی حاجت نہیں کیا مطلب ہوئے سے لگی کہ تیرے اندر ایک نور نبوت شمک رہا تھا میں چاہتی تھی کہ وہ نور نبوت میرے اندر آ جائے اس نبی کی ماں میں بن جاؤں جس کا والد تو بن رہا ہے دلائل ابن ابی نعیم اور مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے فاطمہ بنت مر پھر میں نے ایک بڑے عالم سے سنا میں نے کہیں پڑھا نہیں تھا انہیں بتایا کہ اس فاطمہ بنت مر سے ابو طالب کا نکاح عبد المطلب نے کرتے کہ تو اتنی امید لے کر آئی تھی تو چلو کوئی بات نہیں اب دیرا نکاح ہم اپنے خاندان میں ہی کرتے ہیں تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے ان کا نکاح پڑھوا ہے چنانچہ یہ خاتم حضرت علی کی والدہ ہے لیکن مجھے کوئی تذکیق نہیں ہے اس کی میں نے سنایا کہ تو برحال کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس ساری بات سو دیئے میں بتاتا بھی جو ہوں کہ مستند ہے یہ غیر مستند ہے اس لئے بتا دیئے تھا کہ ساری باتیں آجائیں کل کوئی ایسی آپ سنیں گے تو بھی نہیں آہ تو تو سینی سینی ہے تو یہ بھی بتا دوں میں نے جو مجھے یاد ہے باقی سب چیزیں تو بتاتا تھا بھی نہیں سب چیزیں مجھاتی بھی نہیں سو یہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ سفر پر گئے اور وہاں حضرت عبداللہ کا انتخال ہوا اور انتخال کے بعد کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ پھر اب آئے دوسری کہانی کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتخال کے بعد ایک سلطنت تھی یمن یہ مدینہ ہے یہ مکہ ہے پہ یمن یہاں پر ہے یہ ایک سلطنت تھی اس کا بات شہر تھا زونواز بہت بڑا بات شہر تھا زونواز بڑی طاقت تھی ایسی طاقت تھی کہ کہتا تھا لوگ مجھے سجدہ دوں اچھا اس طاقت تھی کیا تھا اس نے کبھی فوج کا استعمال نہیں کیا تھا کبھی اس نے پولیس کا استعمال نہیں کیا تھا بغابت ہوئی اس نے کبھی باغیوں پر باغیوں پر چڑھائی نہیں کیا کیا کرتا تھا اس کے پاس ایک بادشاہ تھا اس کے پاس ایک جادوگر تھا وہ جو جادوگر تھا وہ جادوگر اس کے سارے کم کرتا تھا جیسے فوج باغی ہوئی فوج باغی ہوئی تو جادوگر جادو کرتا تھا اس جادو کی وجہ سے جو باغی تھے ان میں پھوٹ پڑ جاتی تھے یہ ایسا علم کا کاٹ کرتا تھا کوئی دربائیوں کا وہ کرتا ہے سکیننگ کرتا ہے کسی میں باغاوت کو انصر پیدا تھا کل تو باغاوت کے بارے میں سوچ رہا تھا دوبارہ مست سوچنا چلو جی یہ ہوتا تھا دشمن مقابلے پہ آیا دشمن مقابلے پہ آیا جادو کے دور پہ دیوارے کھڑی گئی وہ سب اس سے ٹکرا رہی دیوارے کھڑی گئی اور ہوا سے تیر آ رہے ہیں ہوا سے تیر چلتے جارے ہیں اور دشمن مرتا جارے ہیں آگے کوئی ہے وہیسی درگیں بھائی جاتے ہیں تو سارے کام وہ جادو کرتا تھا پوچھ تھی لیکن صرف دفاع کے لیے نظام چلانے کے لیے اور پہ معاملات ہوتا لیکن موٹے موٹے معاملات یہ جادو کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کا روپ اور حیبت جو دب دبا تھا بہت زیادہ تھا اس نے کیا کیا بڑا ہو گیا کہ اللہ باشا سرمت کوئی ذہین ترین نوجوان مجھے دے دیں میں نے جو پڑا ہے میں اس کو سکھا دوں تا کہ آگے آپ کی سرطنت کو وہ سنبھال کے رکھے بچہ نے کہا ہاں بہت اچھا ہے اس نے پولی ریایہ میں لڑکوں کا امتحان لیا جو سب سے ذہین ترین لڑکا تھا اس ذہین ترین لڑکے کو اس نے چن لیا کوئی لے کر آیا جادوگار کے بعد جادوگار اس کو جادو چیخانا شروع ہو گیا کہیں ذہانت ایک الگ چیز ہے سمجھداری ایک الگ چیز ہے اور حافظہ یہ ایک الگ چیز ہے بڑی مرضہ ہونا عقل مند ہونا یہ الگ چیز ہے ذہانت ایک الگ چیز ہے ذہانت یہ پڑادات صلاحیت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی تو ام حبیبہ ام حبیبہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے زیادہ محبت حضرت ام حضرت ام حبیبہ کیوں تھی اس لئے تھی کہ وہ بھاک لیتی تھی وہ ذہین ہی آج یہ تاثیر ہے کہ جس بچی کا نام ہم پر ام حبیبہ وہ صحیح ہوتی ہے جس عائشہ نام کی بچی بچیوں غوی نہیں ہوتی میں میں نے بہت دیکھا بہت دیکھا بہت نوٹ کی ہے عائشہ نام کی بچیاں اکثر بشتر ذہینوں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اُس ذہانت کی تاثیر آجائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ ذہین پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے سمجھ لے کسی آپ کو کہہ چاہیے اور بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ شور کے اشارے سے سمجھ لے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے یعنی کہ ترہات بھی کرتا رہے بجانا وہ تابیرے چیف تابیر دوانیوں ہو کیاں نہیں تو ایسا ناو خیر بیویوں کو تنقید نہیں کرنے جائے تو شوروں کو تنقید کرنے جائے بجانے شور ہی سارے بیٹھے ہیں سارے افسرے ہیں لیکن میں بھی آپ لوگ کی عبادت اس لیے کرنا کہ خوش ہو جائے آپ کو بہتا ہوں ایسے اشار زہین تھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں کسی آپ تکلیف میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ تکلیف میں بیٹھے ہیں جو دوسرا ہے اس کو خوشی ہے کسی چیز کی ٹھیک ہے تو اب وہ جو اگر وہ آپ کو خیال رکھنے والا زہین ہے تو وہ اپنی کیفیت آپ کے اوپر نہیں ڈالے گا بلکہ آپ کی کیفیت اپنے اوپر لے گا اپنے جذبات کی قربانی دیگا اور جو جو صرف محبت کرنے والا ہوگا زہین نہیں ہوگا وہ آئے گا اور لڑکے چلا جائے گئے کیسا بداخلہ جانے ہیں میں دنا خوش تھا میں آیا بتانے کی جائے جو مو بنایا گا تو یہ معاشرات کی بات بھی نہیں معاملات کی بات بھی نہیں صرف آدمی جو دماغ استعمال کرتا ہے جو ذہین ہوتا ہے جیسے سوالات کرتے ہیں مون سے لوگ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سمجھدار ہے اس چیز کے گہرائی میں سوچتا ہے اس کو لوٹ کرتا ہے اس کے حوالے پر لیکھتا ہے تو ایسے ان سوالات سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص ذہین ہے یا امام یوسف رحمت اللہ علیہ سبق پڑھاتے ہوئے وہ فرماتے تھے کہ ایک کالو نے بھی تم بھی کوئی سوال کیا گا کہ ٹھیک اس چیز میں کب سوال کروں تو اگلے دن تمہیں ابی یوسف رحمت اللہ علیہ نے سوال پوچھا کہاں بھی تمہیں کوئی سوالہ چاہتی اس چیز آپ نے پڑھا ہے کہ سوڑ جو گروب ہو تو مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے سوڑ جو گروب ہو تو روزہ افتاد ہو جاتا ہے اگر سوڑ جو گروب بھی نہ ہوتا کہنے لگے کہ تو چپر آگا تو سوال پڑھا ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا تو جب آپ نے سوسائی جانا آپ نے شوہر کے سر جانا تو خاموش رہنا تو چھے دن ہوگے بلکل خاموش بیٹھی کہاں گے تو بولتی کیوں نہیں آئے تو کچھ نہ کچھ تو بولا جاتا لگے گے ٹھیک ہے بولوں گی کل بولوں گی کل بولی کیا بولی جب آپ کو بیٹا مارے گا تو میری دوسری شادی کرا ہوگی اپنے پاس دن ہوگی تو تو چپر آگا تو چپیر آگا تیری ماں نے بلکل شہی گا بڑا ذہین موجوان تھا تو وہ جادو سیس میں آنا شروع ہوا تو یہ جادو کا بڑا خوش ہوئی ہے تو بڑا ذہین آگے لگا ہے بڑا ہی سمجدان ہے تو اس نے بارشاہ کی ہری جنڈی لیتا دی کہ بہت اچھا آدمی لیکن کیا ہوا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جس کا سیادہ تھا تو راستے میں ایک سو معاہ تھا عیسائیوں کی عبادت تھا عیسائیوں کی مسجد تو وہ اس میں سے لوگ نہیں کرنا تو اس نے کچھ ایسا ہے کہ یہ لوگ اندر سے کیوں نہیں کرنا کہا اس میں ایک رائعہ رہتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب سنا تھا تو اللہ کون ہے میں جا کے رائعہ سے پوچھ لو رائعہ کے پاس گیا تو رائعہ لوگوں کو بھیج کے اپنی تیراویت میں لگا ہوا تھا تو جب وہ انجیل پڑھ رہا تھا تو اس کا دل پڑھلنا شروع ہو گیا کافی تھی بیٹھا رہا پھر اگلے دن یہ جلدی آیا اور لوگوں کے ساتھ جب وہ واض و نصید کر رہا تھا تو وہ یہ بھی بیٹھ گیا تو بیٹھا رہا بیٹھا رہا سنتا رہا اس کے دل پر اثر کرتا تو رائعہ کے پاس آیا کہ لگا میں تو جادو سیکھنے جاتا ہوں تو یہ مصر ہے کہ تم جادو سیکھنے جاؤ لیکن میرے پاس ضرور آئے گا یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپتدا کیسے ہو رہی ہے آتے رہے آتے رہے آتے رہے اب یہ بھی کشم کش میں تھا ہے وہ جادو کا ٹھیک ہے وہ بھی یوں کرتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے یہ یوں کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ جو کلام پڑتا ہے اس میں اچھی تاثیر ہے وہ کلام پڑتا ہے تو دیوار دو جاتی ہے اور یہ کلام پڑتا ہے تو دیوار میں ایک رکھتی لیکن اندر کچھ تبدیل ہوتا ہے تو یہ اس کا دل اس طرف آ رہا ہے دلائل اس طرف جا رہے ہیں پریشان تو رابطے میں ایک دن راستے میں ایک بہت بڑا ازدہا اتنا بڑا ازدہا تھا کہ جس کی موٹائی گھر کے چھت جزنی تھی گھروں کے چھتوں جزنی اس کی موٹائی اور وہ وہاں کھڑا ہوا تھا وہ ضائبت ہو تو لوگوں کو نگل لے گا سارے پریشان ہو ہل بھی نہیں سکرے ایسا خوف ایسا ڈر تو یہ آگیا ہے کہنے لگا اے اللہ اگر تو وہ یہ اتنا پتھر مار رہا ہوں اگر تو وہ راہب ٹھیک ہے تو یہ جانمر مرزے اور اگر نہیں ٹھیک تو یہ نہ مرے پھر میں منتر استعمال کروں گا تو اس نے بسم اللہ پڑا ہوں پتھر مارا اب اتنا چھوٹا سا پتھر اتنا موٹے ازدہ کو جس چھت جیتنا موٹا ہے اتنا موٹے ازدہ کو نا جس کو کچھ ہوگا وہ ازدہ ہوں در ہی مر گیا تو وہ حیران یہ یہ کیا ہوگا وہ ازدہ مر گیا اب اس کو سمجھ مر گیا اور اس نے جادوگر کے پاس جانچ ہو دیا صرف داہت کے پاس آتا پڑتا سیکھنا جب دس بیس لوگوں نے دیکھا یہ اس نے ازدہ مار دیا تو وہاں کے باچھا سلامت کا جو چنیدہ لڑکا ہے یہ تو بڑا سمجھدار ہے بڑا ذہین ہے سنا جس کے پاس آئے کہنا کہے جی میں سب یہ مسئلہ ہے میں مسئلہ وصلحہ نہیں کرتا میں تو صرف دعا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہو جائے تم اس اللہ پر ایمان لے کر رہا ہو جس پر یہ راہے بھی ایمان لے کر آیا ہے تو ان نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ پر ایمان لے کرتا ہوں جس کے لئے دعا کرتا ہوں جس کے لئے دعا کرتا ہوں کرتے 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 بادشاہ کے مساحب ایک خاص آدمی وہ خاص آدمی جو تھا وہ نابینا تھا اس نے پورے ملک میں علاج کروایا تھا لیکن اس کی بینائی کا علاج نہیں بھی نہیں ہو سکا تو آخری کا مایوس تھا تو وہ آیا کہ ان لگا اس کے پاس کہ ان لگا سنائے کہ تم علاج کرتے ہو کہا میں علاج نہیں کرتا میں تو صرف دعا کرتا ہوں تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس راہب کے رب پر ایمان لے آؤ میں تمہیں لیے بھی دعا کرتا ہوں اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اس نے جب کہا ایمان لاتا تو اس نے کہا میں دعا کرتا اس نے دعا کی دعا کی اس نے دعا کی تو اللہ نے اس کے آنسے لگا تھا بلکل سوئی وہ گیا بادشاہ کے پاس بادشاہ کے پاس جایا گیا بادشاہ نہیں کہ تم نے تو ہر جگہ علاج کر رہا تھا پھر آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئیں تو میری آنکھیں میرے اللہ نے ٹھیک لگیں ہے پھر آنکھ میں ہوئی تو اللہ نہیں ہے جس نے آنکھیں دیں اور وہ لڑکا ہے اس کا رہا بلدہ تو اللہ نہیں ہے بلاؤ لڑکے بلائے لڑکے کہا تیرا جادو اتنا بڑا ہو گیا کہ تنو کے آنکھیں ٹھیک کنفر ہو گیا جادو بادشاہ نہیں بڑا ہوا ہے تو میں نے اللہ سے دعا کی یہ کھل ٹھیک ہو گئے کہ اللہ کون ہے تو وہی جس نے مجھے پیدا کیا جس نے تجھے پیدا کیا جس نے اس رائع کو پیدا کیا کون رائع بلاؤ اس کو رائع سے کہا کہ اپنے دین سے پھیل جا جب تو پھیل جائے گا تو یہ دونوں بھی پھیل جائیں گے اس نے کہا میں بولا ہوں مزعیف آدمی ہوں میں نہیں پھیل سکتا اس نے کہا ٹھیک ہے تو نہیں پھیلتا آرہ لائیا اور آرے کے ذریعے سے یہاں سے لے گا نیچے تک اس پر شیر کے رکھ دیا اس کے وہی شہید ہو گیا مسائف سے کہا ہاں تو کلمہ پڑتا ہے یا آرے سے جڑنے ہی لے دیا لے دیا تھا آرے سے شیر کے میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا اس کو بھی آرے سے چیز دیا کہ آرے سے چیز نہ ایسا تقریب سے محلہ اب نوجوان سے کہا ہاں تیرا بھی حشہ کریں کہا کر دو میں اس کے لیے دیا کہا تو ذہین ہے تو ہاں سوچ لے بڑا سمجھدار ہے سوچ لے تجھے میں محلت دیتوں کہا نہیں محلت کی ضرورت نہیں میں کبھی بھی کلمہ نہیں چھوڑ سکتا کہ ٹھیک ہے اس کو لے جو پہاڑ پہ اس کو خود سمجھا اگر یہ سمجھتے تو ٹھیک ورنہ پہاڑ کے اوپا سے دھکا دے رہے نا ہڈیاں پسی ہیں ٹوٹ جائیں سسک شسک کے مرے ہی اس کو لے کر گئے وہاں پہنچا وہ اس کو کہا تم جاتے ہیں اس نے ان کو سمجھایا وہ نہیں مانے کہا بھر بادشاہ سے مخمت ہو نہیں بادشاہ سے لوگوں کو مارے ہم پڑی مریں گے اس نے دعا کی زلزلہ آیا پاڑ سے سارے نیچے اور یہ بچ کے گھر پہنچ گیا بادشاہ نے کہا پھر تو ان سے کیسے بچ گیا کہا مجھے اللہ نے بچایا دوسری طرح اس نے کشتی میں ڈالا اور کہا بیچ سمجھر میں اس کو غرق کر کے آ گیا سمجھر میں طوفان آیا اس سارے کے سارے غرق ہوئے یہ کشتی سمیت واپس آ گیا یعنی کہ بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو ایک کری گیا میدان کے اندر سب لوگ کو اکٹھا تھا اور پھر تیر پھر تیر پکڑ اور ان کی آواز میں کہا بسم اللہ بسم ربی حاضر غلام اس کی اس غلام کے رب کے نام سے میں مارتا ہوں کیوں کر کے مارتا ہوں اس نے کہا چیزی میدان میں اکٹھا کیا وہ لڑکے کو اس کے بانہ پھٹوں کے بانہ اور بسم ربی حاضر غلام یہ کہہ جب تیر مارا تیر لڑکے کے یہاں لگا اور یہاں پر لگا اور یہی پھر رکھ گیا اور اس نے یہاں پر ہاتھ رکھا نیچے لڑک گیا اس کی شادت ہو لی جب اس نے یہ کیا تو بیس ہزار کا مجمع تھا سب کے سر نے کلمہ پڑھ لیا تو بزیر کے اندر بادشاہ سنم مرتب کس 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 کو مارو کہ ان سب کو مارو کہ ان کو کیسے مارو ان جلادی نہیں کس کس کو مارو کہ ایسا کرو کہ خندق خودو خندق میں آگ لگا ان سب کو اس میں چھوک ہو چنانچہ خندق خودی اس میں آگ لگائی گی خندقیں خودی اس میں آگ لگائی گی اس سب کو اس میں چھوک دیا سارے کے سارے اس میں شہید ہو گئے تو یہی ہے تو یہ کہ بادشاہ طرح سب سے اللہ نے بیان کیا کہ خندق والے مارے گئے انہا رضا کی الوقود وہ انگاروں والی آگ کے اندر اس پر کھڑے ہوتے تھے اللہ ان کی روح کو قبض کرتا تھا پھر ان کا جسم اس میں گرتا تھا ان کو ایک ذرہ براور تقیق نہیں ہوئی تھا ان میں سے دو بندے بچے تھے دو بندے اس لشکر میں سے نکلے اور بھاگے ان دو کو وہ بھی بہت سے لوگ سے جو بھاگے لیکن وہ مارے گئے یہ لوگ پکڑے نہیں گئے یہ آئے قیسر روم کے پاس یہ دونوں کہ ہمارے بیس ہزار لوگوں کو زندہ چلا دی ہے آپ آؤ ہماری مدد کرو وہ اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے رب کو سجدہ کریں حضرت عیسیٰ وہ خدا مانے لیٹسر رومی سائٹ اس نے کہا چھئی اس نے ابراہہ اور ارباد ان دونوں کو بھیجا کہ جو اس کو تیزنیز کر دو ابراہہ تو ایسا بڑا بادشاہ ساتھ ابراہہ نے چڑھائی کر دی زنوازیوں پر وہ اس کو تیٹ نیز کر دیا یمن کے پر قبضہ کر دی یمن پر قبضہ ایسا کیا ہے اس نے اور اس کی حکومت ہو گی اور روم کے مقابلے میں یمن ایسا بہترین ہی لاتا ہے اس کو یہاں پر دل آگیا اس نے ارباد بھی اس کا ساتھی تو اس کو قدر کر دیا ارباد کو اڑائے گا اور خود سارے یمن کا بادشاہ بن گیا سارے یمن کا بادشاہ بن گیا تو اس کی بادشاہتیں آغاز ہو گیا بڑا ہاتھ تو اس نے دیکھا کہ ساری دنیا کے لوگ خانہ قوا میں حج کرنے جاتے ہیں جو بھی تھے بد پرستے لیکن ان کو ابراہیم کے کہ رب کا گھر بڑا پسند تھا سارے حضرت ابراہیم کو بڑا مقدس و بڑا اچھا مانتے تھے بڑا اچھا سمجھتے تھے سنانچہ سارے ادھر آتے تھے کوئی بڑا حصل ہوتا تھا بڑی چڑھ ہوتی تھی سنانچہ اس نے کیا کیا اس نے ایک سو معاہ تیار کیا بیس اللہ کے مقابلے میں عیسائیوں کو ایک سو معاہ تیار کیا کہ آئندہ آج کے بعد حج اس میں ہوگا آج کے بعد یہاں پر حج ہوگا لوگوں کو بڑی پریشانی ملے ایکن ابراہا تھا لشکر ایسا اور ابراہا ایکنہ بڑا بادشاہ اس کی کیسے کریں تو جو حریشی تھے اور دوسرے عرب تھے ان کو بڑا خام ہوا عرب لوگ جو تھے وہ بڑے آئمہ پائی کے لوگ تھے کیونکہ تیسر کے رون تھا اور تیسرا جیسے بادشاہ وہ بھی عرب کی وادیوں کو نہیں چڑھتے تھے کیوں نہیں چڑھتے تھے کہ یہ بڑے سمجھدان لوگ سمجھے جاتے تھے عرب خانہ کعبہ کے متولی ہیں ٹھیک ایک ان کا حسب نصب انتہائی آلہ ہوتا تھا اور پھر یہ فساد و بلاغت میں ایسے ہوتے تھے کہ یہ خود کو عرب بولتے تھے عرب کا لفظی تجنب بولنے والا تھا اور باقیوں کو عجم بولتے تھے عجم کہتے ہیں گھونگے تھے دوسرے لوگ ہماری نصبت بھونگے ہیں ہماری زبان میں فساد و بلاغت ہے دوسرے لوگ بھونگے ہیں تو یہ عجمیوں کو یہ سمجھ دیتے تھے اور ہم لوگ ہیں عرب چنانچہ یہ عرب کا ایک حسوخ تھا عرب کا ایک مقام تھا ان کی ایک عزت تھی اس کے حوالے سے میں مزید داتے پہ بتاؤں گا چنانچہ ابراہاں ان کو بڑا برا لگا ابراہاں کی حضرت انہوں نے کہہ کہ ایک آدمی آیا رات کے وقت رات کو اس نے سو مہا کے بالکل درمیان میں پوٹی نرگے کھلا گیا میں صبح اٹھ کے دیکھو تو پڑا بھولتا ہے پوٹی کو تو مار بھی نہیں سکتا کیا کہتے ہیں اتنے کہاں ضرور یہ عربوں کا کام ہے میں ان کے بیت اللہ کو تباہ و برباد کروں گا اس نے نجاشی کو لکھا کہاں میں خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں تو مدد کرو کہاں ٹھیک ہے اس نے اپنا ایک ہاتھی دیا جو دو منزلہ تھا اتنا بڑا ہاتھی تھا جو دو منزل جاں مکمل ہوتی ہے وہاں جاں گا اس کی کمر آدم ہوتی ہے اس ہاتھی کا نام تھا محمود یہ ہاتھی تھا اس کے ساتھ آٹھ اور ہاتھی تھے ان کا ارادہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے ستونوں ستونوں میں زنجیریں ڈال کے زنجیریں ڈال کے ہاتھیوں کو مختلف سمت روانہ کر دیں گو یہ سب کا سب زنگیوں پہ بیٹھ جائے گا سنانچہ درمیان میں بہت سے جو بھی علاقے آتے رہے ان کو یہ زیر و زبر کرتے کرتے آگے بڑھتے رہے وہاں پر آتے ہیں عبد المطلب کے ہوتھ آئے عبد المطلب کے ہوتھیں پینوں نے قبضہ کر لی جب اس کے قریب پہنچے تائر سے آگے نکلے تو عبد المطلب پہنچے عبد المطلب کا جاہو جلال ایسا تھا ایسا تھا ایسا جاہو جلال تھا کہ اب رہا آپ کو دیکھے کھڑا ہوگے اب رہا کھڑا ہوگے اس کو سمجھ میں نہیں میں کیوں کھڑا ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصبت کی وجہ سے کھڑا ہوگیا میں کیوں کھڑا ہوگیا تو اب اس کو پریشانی ہوئی میں کھڑا ہوگیا تو تخت پہ بیٹھانا پڑے گا تو کیا کریں اب اس نے یہ کیا تخت پہ میں کیسے بیٹھوں جن کے برحملہ کرنے آگا اس کو تخت پہ بیٹھوں جب اس تخت سے نیچے اتر کے بیٹھ گیا عبد المطلب کو بھی نیچے بیٹھا گیا کھانے کی دعوت کی کھانا وزارت جایا عبد المطلب کے جاؤں جلال کے سامنے اتنا ہوگیا ایسے ہوگے جیسے بچے تو مجھے سمجھ میں آتا ہے باقی میں نے کہیں پڑا نہیں ہے کہ یہ بھی کھانا قابا پہ حملہ کرنے سے کترہ آ رہا تھا کیسے کترہ آئے ہیں اس کی ایک دلیل ہے دلیل یہ ہے کہ محمود ہاتھی جو تھا یہ ہاتھی اس نے اپنا رکھ بدلا اور کعبات اللہ کی طرف پیٹھ گئے بیٹھ گیا کہ میں نہیں جانا کوئی تمہارا اس کو ساوے لشکر کی شفائی ملے اور مل کے اس محمود کو کھینچا کوئی ایک ذرہ نہیں ہلا سکتا میں نے نہیں جانا جب یہ آگے نہیں بڑھے تو باقی ہاتھوں کو آگے بڑھایا یہ وہیں پڑھو گیا تو اب رہا بھی جانا پھر میں تو اپنے ازاری بڑھتے اسی کو پھر اس کا وہ تھا اسی کے ساتھ ہوں گا اس نے کہا جاؤ حملہ کرو تباؤ پر عباد کرتو چنانچہ وہ لوگ آگے بڑھے تو عبد المطلب نہیں تو عبد المطلب آئے ان کے بعد تو کھین لگے کہ میرے اونٹ واپس کریں بہت سی باتیں نہیں ان میں جو بنیادی بات تھی جو مارے کام کی ہے میرے اونٹ واپس کریں کھین لگے کہ تو اونٹ مانگنے آئے تو یہ کیوں نہیں دیا تھا کہ ہمارے راکے پہ حملہ نہ کریں اللہ کی ہر پہ حملہ نہ کریں اور جس کو زہر ہے وہ بچائے گا ہمیں کوئی ضرورت نہیں تو یہ شفارش کرنے کی جس کے غلقہ وہ افہل کرنا جانتا ہے تو وہاں بھی تھٹکا ہوگا براہاں کو تھٹکا ہوگا چنانچہ اب عبد المطلب کیوں اونٹ واپس کرتی ہے عبد المطلب آئے ہیں سب لوگوں کو لے گئے قابت اللہ کے اندر وہاں پہ گڑ گڑاتے رہے گڑ گڑاتے گڑ گڑاتے انہوں نے کچھ اشار پڑے کہ لَا هُمَّ إِنَّ الْمَرْءُ يَمْنَوُ مَحْلَهُ فَمَّهُ رِحَالَكَ اے اللہ بندہ اپنے جرہ کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے جرہ کی حفاظت کرتا وَانْصُرْ عَلَىٰ عَلَىٰ صَلیب وَعَابِدِيهِ الْيَوْمَ آلَكَ اور اہلِ صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد کرتا لَا يَقْلِبَنَّ صَلیبَهُمْ وَمِحَالَهُمْ عَبَدًا مِحَالِكَ جُزْوًا جَمِعْ عَبِلَا بِهُمْ وَلْفِي لَقَيَّ بَسْوْ عَيَالُهُمْ عَمَدْ وَحِمَاكَ بِجَيْدِهِمْ جَهْنًا وَمَا رَقَبُونَ سِلَالَكَ کہ ان کے صلیب اور ان کی تدویر دیوی تدویر پر غالب نہیں آ کرتی لشکر اور نہاپی جڑا کر لائے ہیں تاکہ تیرے آیال کو گیر کریں تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں جہالت کے بنا پر یہ قصد کیا ہے تیری عظمت و جلال کا ان کو خیال نہیں ہے لہٰذا یہ اشار پڑے اور اللہ سے دعائیں مانگی روتے رہے روتے رہے روتے رہے یہ آیا ہے کہ کئی گھنٹوں روتے تھے پھر وہاں سے نکلے اور نکل کر پہاڑا حرم کے ساتھ جو پہاڑا ہے ان پر چڑھ لے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں یہ جائیں گے تو پھر بنا لیں یہی سوچا ہوگا تو ان کو تو پتہ نہیں ہے پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ اللہ نے آس مانتے کچھ پر ہم لے تکے علم ترکیف فعال عبود یا صحاب الفید علم یجعل قیدہ فیدہ دلیل فاغل عالیہم فیدہا عبابی ترنیہم بحجارت من سچیل فجعلہم قاصل معکول ایک سوالہ نے دیب بمباری جل کر لی ان سب کو نفت و نابود و قباہ کر دیا سارے گاہ سارا لشکر وہیں پر وہیں پر قصف معکول کھایا ہوا بھس جو ہوتا ہے کہ روٹی چبائیں اور ایک تو روٹی چبا کے پھینک دیتے ہیں ایک حالت ہو جاتی ہے کیسی گندی حالت ہو جاتی ہے ایسی بھوسے کو اگر چبا کے ڈال دیے جائے تو اس کی کیسی گندی حالت ہو جاتی ہے تو سارے کے سارے ایسے ہو گئے جیسے کھایا وہ خوش ہوتا ہے جس سے ہائیڈروجن سے بندہ پرگل جاتا ہے ہائیڈروجن بم بندے کو پرگلا جاتا ہے ایسے کھایا ہو گئے خوش کی طرح وہ رکھے ہوئے تھے پھر کیا ہوا اہل مکہ وہیں پڑھتے جو ابراہ کو پتہ جلایا میرے رشکر کے ساتھ یہ ہوا ہے تو واپس بھادا تو اس کو اس کو ایک مرد ہو گیا کہ جس مرد کے اندر انسان نہ اکن مند رہتے نہ بے وکوف ہوتا ہے ہاتھ پہوں سے پانی جاری اور اسی مرد کے اندر وہ ایڈیاں رکھٹ رکھٹ کے تڑپ تڑپ کے وہیں پر مر گیا تو ابراہ کیسا دیئے تھے پھر وہ متنا ہزاروں کا لشکر وہ وہاں پہ تو وہ برواز ہو گیا تو پھر ایک سیلاب آیا حرم کے اندر وہ سیلاب آیا اور پانی کھڑا رہا کچھ دنوں تک اور وہ سیلاب بھی کھڑا رہا پھر وہ پانی جانا شروع ہوا دوسری طرف دیکھا کہ پانی نے سارے کچھلے کی صفحہ ہی کر دیتی پانی پھر وہ کچھلہ بہا کے لے گئے اور کچھی کا دچہ گھر بھی بہا کے نہیں لے گئے تو پھر یہ سارا قصہ ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آمنہ وہ بھی پاڑ پر تھی پھر وہ نیچے آئیں اس کے آٹھ مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دو مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یہ قصہ سارا ہوا محضرم الحرام میں آٹھ نو محضرم کو یہ قصہ ہوا اور بارہ رضی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے حضرت آمنہ کے اوپر یہ آٹھ نو مہینے کیا گزری تھی اور حضرت عبد المطلیق کے اوپر کیا گزری تھی حضرت عبداللہ پر کیا گزری تھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہوتا ہوتا ہے سلام علیکم